خان صاحب بھوک ہرتال کریں گے تو ہم نے بھی بھوک ہرتال کرنی ہے اوزاری بات ہے ڈیرہ غازی خان میں سب سے پہلا بھوک ہرتال کا کیمپ میں لگاؤں گے لیکن میں ساتھ ہی اس کے ایک اور بات بھی کرنا چاہتی ہوں کہ یہ نوبت کیوں آ رہی ہے کہ امت مسلمہ کے سب سے بڑی لیڈر اور پاکستان کے سب سے بڑی پارٹی کی لیڈر اور پاکستان عوام کے امنگے کو اوپر اور ووٹ کے اوپر جو آٹھ فروری کو جو لوگوں نے بوٹ کے امران خان کو کیوں بھوک ہرتال کی بات کرنی پڑ رہی ہے کیوں یہ نوبت یہاں تک آ رہی ہے یہ تمام مقتدر حلقوں کو تمام سیریس جتنے بھی سائٹز ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیس کو یہ سوچنا چاہیے کہ کتنا بڑا لیڈر جس نے پاکستان کی عزت میں اضافہ کیا جس نے پاکستان کے وقار میں اضافہ کیا جس کا اپنا ذاتی کوئی جھگڑا نہیں ہے کوئی کرپشن کا اس کے اوپر کیس نہیں ہے اگر کرپشن کا کیس ہوتا ہے تو پھر عدد جسے گھٹیا کیس نہ بنانے پڑتے اس کا مطلب ہے کہ امران خان کا دامن صاف ہے اس اس طرح کے گھٹیا کیسز ہیں اس شخص کو آپ نے کارل کوٹری میں بند کر کے رکھا ہوا ہے اور کارل کوٹری کو آپ نے ایک جس کو کتنا لیونگ ہیل ہے اس قدر سخت گرمی ہے کوئی فیسیلٹی نہیں ہے وہ پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر ہے امت مسلمہ کا لیڈر ہے چائے نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ ہے چائے نمل یونیورسٹی ہے اس نے ہمیشہ پاکستان کے عزت اور بکار میں اضافہ کیا ہے قومیں بہادر قومیں اپنے ایسے بہادر لیڈرانسہ سٹارکس ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی ہیں تمام پاکستان اس کے خلاف ہے تو میں بات یہ کہہ رہی ہوں کہ جو آپ نے بھوکردال کی بات کی خان صاحب کو یہ کیوں کہنا پڑا اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے یہ بڑی خطرناک بات ہے یہ بڑی سیریس بات ہے جو پوری عمام ان کا ساتھ دیکھی تمام انٹرنیشنل میڈیا اس کو نوٹ کرے گا تو پاکستان کے کوئی اچھی ایمیجنز نہیں جائیں گے تو لہٰذا بھوکردال سے پہلی ہی اس نوبت سے پہلی ہی خان صاحب کو بھی انصاف ملنا چاہیے ان کے بیگم صاحبہ بشربی کو بھی انصاف ملنا چاہیے تمام لیڈران کو بھی انصاف ملنا چاہیے یاد رکھے گا خان صاحب نے ڈیل نہیں کرنی ہے خان صاحب نے ڈیل نہیں کرنی ہے خان صاحب کو صرف انصاف چاہیے میرٹ پر چاہیے انصاف دیر ہو رہی ہے لیکن انہین اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انصاف کے ساتھ دینا ہے سچنے آگے آ جانا ہے انصاف کے اوپر فیصلے ہو جانے ہیں لیکن تاریخ ان مقروح لوگوں کے سیاہ چہروں کو یاد رکھے گی جنہوں نے ذاتی دشمنی کی بنات پر کیونکہ وہ عمران خان کا مقابلہ سیاست میں نہیں کر سکتے تھے ایک تم گھٹیا کیسز بنائے دوسرا ان کو کارل کوٹری میں بند کیا یہ جتنے آپ کے ساتھ میں آپ ہیں ینگ سرس کھڑے ہیں یہ سب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں آپ کی میڈیا کے طرح کہ ستر سال تک عمران خان کا جو ریکارڈ ہے وہ دنیا کے اندر چمکتا ہوا ہے پاکستان ان کے نام سے پہچانا جاتا ہے وہ خود پاکستان کے ایک پہچان ہے ستر سال تک اس شخص کے اوپر ایک اف آئی آر نہیں ہے اکتر سال کے عمر میں آپ نے تین سو سے زیادہ اف آئی آر ایک دن میں کر دی اور اکتر سال کے رات و رات سزا دے دی ہے یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ اتنا کلین ریکارڈ اور آپ نے صرف اپنی ذاتی دشمنی کی بنات کے اوپر سیاسی دشمنی کی بنات کے اوپر آپ نے خان صاحب کے ساتھ اس طرح کے آپ نے ان کو آزمائش میں ڈالا تو ہم جتنے بھی ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے گھر کا بڑا ہونا اس کو سب سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے اس کو سب سے سہولتے کی جائے بند کر دینے سے پنکھا بند کر دینے سے ان کو سہولیات نہ دینے سے آپ کی ذاتیان آپ کو ضرور تسکین ہوگی لیکن تاریخ آپ کو مکروح اور سیاہ چپٹر میں آدمی میں نے خان ورمانیکہ کی پریس کونفرس پر کیا کہیں گے